ہیلو سٹوڈنٹس تو میرا نام ہے سنندن تو آج ہم جو ہمارا کممینکیشن یونٹ چل رہا ہے اس کا ہم لیکچر نمبر سکس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے کیا ہے پھر ٹاپک ہی بات کر لیتے ہیں ٹاپک ہے ہمارا مادولیشن اینڈ ایڈس نیڈ کیا ہے ٹاپک کا نام مادولیشن اینڈ ایڈس نیڈ ٹھیک ہے آشا اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا جیسے کہ بوس کے اکارڈنگ ہم اس کو بڑھ رہے ہیں تو جو بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا بس اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے ایکسٹر آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو مادولیشن اینڈ اینڈ سنیڈ میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے مادولیشن کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس بات کو یاد دیان سے سننا ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے دیکھو مان لو اپنے آپ کو suppose کرو کہ آپ ایک signal ہو کیا ہو آپ ایک signal ہو مطلب ایک information ہو جس کو مان لو رامنگر سے جانا ہے جمہ جانا ہے ٹھیک ہے آپ ایک signal ہو آڈیو signal ہو مان لو کوئی وائس میسیج ہو آپ کو رامنگر سے کہاں جانا ہے جمہ جانا ہے ٹھیک ہے دور distance پہ پہünچنا ہے ٹھیک ہے اب میں بولوں کہ آپ رام نگر سے پیدل چلے جاؤ تو میرے کو ایک بات بتاؤ کیا آپ پہنچ پاؤ گے وہاں پہ پیدل تو آپ بولو کہ سر بڑا دور جانا ہے تو یہ تو پاسیول ہی نہیں ہے پہنچیں گے تو مہینے لگ جائیں گے راستے میں آپ کی انرجی کیا ہو جائے گی ختم آپ کی انرجی لاز ہوتی جائے گی راستے میں تو آپ کیا کرو گے آپ کیا کرو گے لگاؤ دماغ کیا کر سکتے ہو آپ رام نگر سے جب ہو جانا ہے تو آپ کیا کرو گے کسی کی ہیلپ لوگے جیسے بس کے اوپر جاؤ گے آپ کیا کرو گے بس کے اوپر بیٹھو گے اور جممو پہنچ جاؤ گے اور جلدی بھی پہنچ جاؤ گے اور آپ کی انرجی بھی نہیں ختم ہوگی اور جب آپ بس سے پہنچے جممو تو اس کے بعد کیا کرو گے آپ مجھے بتاؤ کیا بس کو بھی ساتھ ملے کے وہاں جاؤ گے جہاں آپ نے جانا ہے نہیں بس سے اتر جاؤ گے پھر اس ٹائم پہ ہے نا آشا اب کیا ہوا کہ جیسے سپوز کرو کہ ہم بات کر رہے ہیں آوڈیو سگنل لے لیتے ہیں کوئی وائس سگنل لے لیتے ہیں کوئی انفرمیشن والا سگنل لے لیتے ہیں جس کی فرکنسی کم ہے مطلب انرجی کم ہے اس کو پہنچنا ہے کہیں دور تو دور پہنچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے اس کو کسی کے اوپر جانا پڑے گا کسی کے اوپر بیٹھ کے جانا پڑے گا تو وہ کیا کرتا ہے کس کے ساتھ چلا جاتا ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس کیریئر ویب جیسے بس پہ بیٹھتے ہیں نا ہم ویسے ہی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کیریئر ویب اب کیریئر ویب کی فرکنسی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب ویسے ہی جو سگنل ہوگا وائس سگنل مان لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک شوٹا سا وائس سگنل ہے اس وائس سگنل کو اب جانا ہے کس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا اس کو بیٹھنا پڑے گا ایک ہائی فرکنسی سگنل کے اوپر ٹھیک ہے ایک ہائی فرکنسی سگنل کے اوپر جیسے ہی جب یہ بیٹھے گا تو جیسے ہی یہ اس کے اوپر بیٹھنا تو ہم فوزکس پڑھ رہے ہیں تو جب اس کے اوپر اس نے بیٹھنا ہے یہ کون سا سگنل ہے کیریئر بے جس کے اوپر اس کو بیٹھنا ہے اس سگنل کو آپ نے بیجنا ہے دور دیسٹنس پر اس کو مال لیتے ہیں کیا آڈیو سگنل جس کو آپ بیج رہے ہو ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو جب اس کے اوپر بٹھانا ہے تو اس پروسیس کو کیا بول جاتا ہے سوپر ایمپوس اس کو اٹھا کے اس کے اوپر ہم بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جیسے ہی ہم اس سگنل کو بٹھائیں گے تو کیا ہوگا دیکھو زیادہ کیا ڈائیگرام بنتی ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ڈائیگرام دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی ڈائیگرام ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے پر اب دیکھو کیا ہوا آڈیو سگنل بیٹھ کیا ہے کس کے اوپر کیریئر ویب کے اوپر اب دیکھو اسی آڈیو سگنل کو کیا کرنا تھا یہ کیریئر ویب کے اوپر بیٹھا نا تو اسی آڈیو سگنل کو ہم کیا بولتے ہیں مادولیٹنگ سگنل دیان سے دیکھنا مادولیٹنگ سگنل مادولیٹنگ سگنل اس کو کیا بول جاتا ہے مادولیٹنگ سگنل بھی بول جاتا ہے مادولیٹنگ سگنل کیوں کیونکہ اس کو بیٹھنا ہے اس کے اوپر اب یہ اس کے اوپر بیٹھ کے جب آگے اس کا جو سپر ایمپوز ہوگا اس کے اوپر بیٹھا تو پھر کیا بنے گا تو ہمارے پاس یہ بنے گا اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں مادولیٹڈ سگنل کیا بول جاتا ہے اس کو مادولیٹڈ سگنل اب مادولیشن کیا ہوئی مادولیشن کیا ہوئی ریڈیو ویب جیسے بس ہے ہماری تو یہ آڈیو سگنل کو جب ہم سپر انپوس کرواتے ہیں کسی کیریر ویب پہ یا پھر ریڈیو ویب پہ تو کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ایمپلیٹیوڈ اس سگنل کا ایمپلیٹیوڈ یا پھر فرکینسی کیا ہو جاتی ہے اس کی چینج ہو جاتی ہے ایمپلیٹیوڈ اور فرکینسی جسے آپ نام سنا ہوگا نا آپ نے ایف ایم اور ایم ایف ایم کیا ہوتا ہے ایف ایم کیا ہوتا ہے فرکینسی مادولیشن اور ای ایم کیا ہوتا ہے ایمپلیٹیوڈ مادولیشن ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سگنل اس کے اوپر بیٹھ گیا سپر ایمپوز ہو گیا اور سپر ایمپوز ہونے کے بعد ہمارے پاس کچھ ریزلٹ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اس ٹائم کی ویب دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کیسا سگنل ہے ہمارے پاس مادولیٹر سگنل مان لو یہ آپ ہو یہ آگئی بس ٹھیک ہے کیریئر ویب کو مالتے ہیں بس تو جب یہ ہمارے پاس کیا ملا یہ آگئی بس اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہو کیا یہ بات سمجھائی تو اس سگنل کو کیا بولا جاتا ہے مادولیٹیڈ سگنل اس نے کیا ہونا ہے مادولیٹ ہونا ہے اس نے اس بس کے اوپر بیٹھنا ہے تو اس کو کیا بولیں گے مادولیٹنگ سگنل بولیں گے اور اس کو کیا بولا جاتا ہے بس کو اس کو بولا جاتا ہے کیریئر ویب جو زیادہ دور ڈسٹنسز تک جا سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے زیادہ دور ڈسٹنسز تک کون جا سکتی ہے ریڈیو ویب جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب پھر سے ایک بار پھر سے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے جب آڈیو سگنل کو آپ سپر ایمپوز کرواتے ہو اس کے اوپر بٹھاتے ہو کیریئر ویب کے اوپر تو کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس آڈیو سگنل کی دیکھو زیادہ کیا ہوگیا فرکنسی یا پھر ایمپلیٹیوڈ میں کیا آ جاتی ہے چینجیس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس پروسیس کو ہی کیا بولا جاتا ہے پوری پروسیس کو اس پوری پروسیس کو ہی بولا جاتا ہے مادولیشن کیا یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک کوشن پوچھتا ہوں اور آپ مجھے اس کا آنسر دوگے مادولیشن کی ضرورت کیوں پڑی اب اس کا آنسر اپنی اس انسان کو دیکھ کے سوچو کیوں ضرورت پڑی ضرورت اس لئے پڑی کیونکہ آڈیو سگنل کی پہلی بات تو کیا دیکھو آڈیو سگنل کوئی بھی سگنل ہے ویب تو اس کی انرجی آپ کو نیر بتا رہا ہوں آپ کو انرجی کیا ہوتی ہے کسی بھی سگنل کی ایچ نیو ٹھیک ہے نیو کیا ہوتی ہے فرکنسی اب جو یہ ہمارے پاس آڈیو سگنل ہے اس کی فرکنسی کیا ہے بڑی کم فرکنسی مطلب فرکنسی کم ہے اس کی اب فرکنسی کم ہے تو اس کی انرجی بھی کیا ہوگی انرجی بھی کم ہوگی اس آڈیو سگنل کی اب اس کی انرجی کم ہے تو یہ دور دسٹنس تک تھوڑے نہ بہن سکتا ہے ٹھیک ہے تو دور کہیں بیجنا ہوگا تو نہیں جا سکتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس سگنل کو ایک ہائی انرجی ایک ہائی فرکنسی کیاڈیئر ویب کے اوپر بٹھا کے کیا کرتے ہیں دور بیجتے ہیں مطلب اس سگنل کو کسی کیریئر ویب کے اوپر بٹھا کے پھر بیجا جاتا ہے کیریئر ویب کی فرکنسی کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے اور وہ دور دسٹنس تک پہن جاتی ہے پہلی ضرورت تو ہمیں اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے مارڈولیشن کی کیوں کیونکہ آڈیو سگنل یا کوئی بھی سگنل ہو جس کو ہم نے بیجنا ہے دور اس کی فرکنسی کم ہوتی ہے اور اس کی انرجی بھی کیا ہوگی کم ہوگی تو اس کا مطلب آڈیو سگنل دور دسٹنس تک نہیں پہنچ پائے گا وہ راستے میں ہی اس کی انرجی ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہائی انرجی فرکنسی کیریئر ویب کی ہیلپ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو کہاں بیج پائیں کہیں دور لارج دسٹنس تک بیج پائیں کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی پہلی نیڈ کیوں پڑی ہمیں مارڈولیشن کی بلکل آسان سی بات اب کیا ہے دوسری نیڈ کیا ہے کی انٹینہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے انٹینہ اور ڈیپینڈ کیا کرتا ہے سائز آف انٹینہ میٹر کرتا ہے دیکھو اب ہمیں جب بھی ہمیں ایک سگنل کو دوسری جگہ پر بیج نہ ہو تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک ٹاور چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں انٹینہ بھی بولتے ہیں اچھا اب ذرا دیکھو دیان سے ایک ٹاور چاہیے ہوتا ہے اب اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے یہ بھی بات کریں گے انٹینہ کیا کرتا ہے کہ ٹرانس مشن اور ریسپشن میں کام کرتا ہے ٹرانس مشن مطلب سگنل کو بیجنے میں اور سگنل کو رسیب کرنے میں سپوز یہ ٹاوبر ہیں ایک ٹاوبر کیا کرے گا یا ایک انٹینہ کیا کرے گا سگنل کو بیجے گا اور دوسرا ٹاوبر کیا کرتا ہے سگنل کو رسیب کرتا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو اب کیا ہوتا ہے wave length کے comparable ہونا چاہیے مطلب انٹینا کا جو یہ size ہے یہ کتنا ہونا چاہیے should be comparable to wave length of the signal جس signal کو بیج رہے ہو اس کے compare able ہونا چاہیے اشا اب دیکھو ذرا suppose بات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی آڈیو فرکنسی signal کو بیجنا ہے کسی آڈیو signal کو بیجنا ہے ہم کیا کریں گے کسی آڈیو فرکنسی signal کو بیجنا ہے جس کی فرکنسی کتنی ہے مال لیتے ہیں اس کی فرکنسی ہے 15000 ہرٹس آپ کو پتے ہیں ہارڈیو سگنل کی فرکنسی کتنی ہوتی ہے 20 ہرٹس سے لے کے 20000 ہرٹس تک اب دیکھو wave length کا کیا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے باس lambda is equal to speed of light upon فرکنسی اشا اب speed of light کتنی ہوتی ہے 3 into 10 کی power 8 meter per second فرکنسی کتنی ہے جس سگنل کو بیج رہی ہیں وہ کتنی فرکنسی ہے 20 ہرٹس کتنی ہے 15000 15000 ہرٹس ٹھیک ہے اب میری بات دیان سے سنا جب اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس lambda کی کیا value آتی ہے 20000 میٹر اب میرے کو ایک بات داؤ lambda آ رہا ہے مطلب wave length کتنی نکل کے آ رہی ہے ہمارے پاس 20000 میٹر تو اب میرے کو ایک بات داؤ ہم نے کیا بولا کی انٹینہ کا size جو انٹینہ کا یہ size ہے یہ wave length کے compare able ہونا چاہیے تو اب خود سوچو 20000 میٹر کا انٹینہ کیا reality میں بنانا possible ہے نہیں possible ہے اس کا مطلب ہم direct tower سے audio signal کو نہیں بیج سکتے ہیں کیوں نہیں بیج سکتے ہیں کیونکہ پھر اس کے لئے ہمیں کتنا بڑا انٹینہ بنانا پڑے گا یا tower بنانا پڑے گا 20000 میٹر ہائٹ کا tower بنانا پڑے گا جو practically possible نہیں ہے اب ذرا دیکھو یہاں پر پھر سے carrier wave کی help لیتے ہیں اس کا بڑا رول ہے کیا رول ہے اس کا دیکھو ذرا اب ہم مان کے جلتے ہیں اگر ہم کیا کریں ایک carrier wave لے لے جس کی frequency مان لیتے ہیں 1 million ہے ایک carrier wave کی بات کر رہا ہوں carrier wave اگر carrier wave کو بیج نہ ہو تب دیکھتے ہیں کہ wavelength کتنی آتی ہے ٹھیک ہے carrier wave کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک 1000 1000 hertz frequency آپ کو پتا ہے کہ carrier wave کی frequency خود ہی دیکھو کتنی frequency ہے اس کی بڑی زیادہ frequency ہے ایک مطلب ایک second میں بڑے زیادہ cycles بن رہی ہیں ٹھیک ہے اور ایزا دیکھو ایک second میں ایک cycle بن رہا ہے اچھا اب carrier wave کی ہم نے frequency کتنی لے لی ہے 1 million کیونکہ carrier wave کی frequency میں نے پہلے بتایا آپ کو بھی کہ carrier wave کی frequency بڑی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر carrier wave کی frequency 1 million hertz ہے تب دیکھتے ہیں wavelength کتنی آتی ہے ہماری اس carrier wave signal کی تو lambda is equal to فر سے c upon mu c upon new تو c کتنا ہے 3 into 10 کی power 8 اچھا اب ہمارے پاس frequency کتنی ہے 1 million 10 لاکھ ہمارے پاس 10 لاکھ hertz frequency ہے 1 2 3 4 5 6 اب جب اس کو calculate کرتے ہیں تو دیان سے دیکھو wavelength کیا آ رہی ہے 300 meter تو wavelength should be comparable to the size of the antenna تو اب مجھے بتاؤ carrier wave کی جو wavelength ہے کیا وہ antenna کے size کے comparable ہے مطلب ہم 300 meter کا antenna بنانا possible ہے ہاں یہ possible ہے practically but یہ possible نہیں ہے practically اگر direct audio signal کو بیجنا ہو ایک tower سے دوسرے tower پر تو ہمیں اتنی height چاہیے ہوتی ہے antenna کی یا tower کی جو reality میں possible نہیں ہے اس لیے ہمیں کس کی help لینی پڑتی ہے carrier wave کی یا ultimately ہم بات کریں تو carrier wave کی help لے رہے ہیں تو wavelength نکل کے آتی ہے 300 meter کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جس کی frequency بڑی زیادہ ہوتی ہے اس کی wavelength کم ہوتی ہے جس wave کی frequency کم اس کی wavelength زیادہ دیکھو کھو the frequency is inversely proportional to wavelength اچھا اب اس کا مطلب carrier wave کی اگر wavelength نکالے جائے تو وہ آتی ہے 300 meter اس کا مطلب ہم 300 meter کا antenna بنا سکتے ہیں تو اب ہم audio signal کو director نہیں بے سکتے ہیں tower سے دوسرے receiver تک ایک transmitting tower سے دوسرے receiving tower تک کیونکہ ہمیں height بہت زیادہ چاہیے ہوگی 20,000 جتنی possible نہیں ہیں اس لئے ہم carrier wave کی help لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے carrier wave کی help ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو بٹھا کے بیج دیتے ہیں audio signal کو carrier wave کے اوپر بٹھا کے بیج دیتے ہیں اور carrier wave کی wavelength کم ہوتی ہے carrier wave کی wavelength اگر کم ہے تو اس کا مطلب tower کا size بھی کم ہوگا تو اگر tower کا size کم ہوگا تو یہ practically possible ہے اتنا tower بنانا تو اس لئے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے modulation کی ضرورت پڑتی ہے دو reasons ہیں ہمارے پاس پہلا reason اب پھر سے repeat کر دیتا ہوں پہلے modulation کی بات کرتے ہیں modulation کیا ہوتی ہے کسی audio signal کو carrier wave کے اوپر superimpose کروانا اور superimpose کروا کے ہمارے پاس ایک نیا modified signal بنتا ہے جس کا amplitude یا پھر frequency الگ ہوتی ہے اس process کو بولا جاتا ہے کو ہمیں carrier wave کے اوپر impose کروانا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے modulating signal اور جب last میں ہمارے پاس جو result آتا ہے superimpose کروانے کے بعد اس کو ہم کیا بولتے ہیں modulated signal کی وہ modulate ہو گیا ہے modulating مطلب اس کو modulate ہونا ہے ابھی need کیا ہے اس کی پوری process کو کیا بولا جاتا ہے modulation need کیا ہے ہماری اس کی دیکھو need کیا ہے کہ audio wave کی جو frequency ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو audio signal کی frequency اگر کم ہے تو اس کی energy بھی کم ہے تو long distance کے لیے اس کو بیجنا possible نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو carrier wave کے اوپر بٹھا کے بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی need تو یہ دوسری need کیا کہ antenna کا size compareable ہونا چاہیے کس کے wavelength کے تو جب ہم audio signal کی frequency دیکھتے ہیں اور تب wavelength نکالی جاتی ہے جب audio signal کی تو وہ آتی ہے 20,000 meter تو 20,000 meter size of antenna بنانا possible نہیں ہے تو carrier wave کی frequency بڑی ہی زیادہ high ہوتی ہے تو اس time پہ carrier wave کی wavelength کیا آتی ہے 300 meter تو 300 meter canteen na بنانا possible ہے اس لیے carrier wave کی help پڑتی ہے اور modulation ضروری ہے کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے thank you so much یہ دو reasons ہیں